اسلام علیکم کیسے ہو آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک آج ہم بنا رہے ہیں علو والے چاول جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے تو پھر کھائی لیتے ہیں جو لو ہم اب ریسپیش شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پڑا پیاز لیا تھا اور ہم نے اسے اچھی طرح سے پہلے فرائک کر لینا ہے پیاز کو زیادہ براؤنک لگے گی ہے وائٹ وائٹ سے میرے رکھنے ہیں اور پھر ہم نے اس کے بعد گھر کے مسائلے یوز کیا تھے سورک میرچ دو چمچ نمک اور دھنیا پاورڈر ہل دی اور پھر ہم نے ایک بڑا ٹوماٹر کاٹ کے ڈال دیا تھا پھر ہم نے اچھی طرح سے اسے بھون لینا ہے اور بھوننے کے بعد ہم نے دو عدد علو لیے تھے اس کو ہم نے کاٹ کے ڈال دیئے ہیں جب ہمارے علو اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو ہم ہمارے پاس جتنے چاول ہوں گے میرے پاس دو گلاس چاول تھے تو میں نے پھر اس کے اندر چار گلاس پانی آڈ کیا تھا ساتھ میں تھوڑے سے مٹر بھی آڈ کیا تھے وہ نا سال پڑھا ہوا تھا علو مٹر کا وہ بھی میں اس میں آڈ کر دیا کہ کوئی چیز بھیسٹ نہیں کرنی چاہیے اور یہ ہمارا مسائلہ تقریبا بھون چکا ہے ہم اسے پانی آڈ کریں گا چار گلاس اور یہ ہم نے چار گلاس پانی آڈ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس چاول دو گلاس ہے جتنے کوئی چاول ہوں گے اتنا اس میں پانی آڈ کرنا اگر یہ گلاس چاول یا دو گلاس پانی آڈ کر دیں چاول ہم نے اچھی طرح سے وہش کر لیا تھا وہش کرنے کے بعد ہم نے اس میں آڈ کی ہیں اس طرح ہم نے اس میں چاول بھی سارے آڈ کر دینے ہیں اور جب اسے تھوڑا سب وائل آ جائے گا چاول کو تب آپ اس میں نمک چک کر لیا گا کم یا زیادہ ہو تو آپ آڈ کر سکتا جب چاول کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اسے دھم کر دیں گے اور اس طرح سے جب ہماری یہ ریسپی تیار ہے آئی ہاپ آپ کو آج کے آلو والے رائز اچھے لگے ہو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پیار برا ایک کومیٹ بھی کر دیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی پر اللہ حافظ